سلی علی نبینا سلی علی محمد اور اگر تمہیں کوئی خیر سغالی کا تحفہ پیش کیا جائے تو اس سے بہتر پیش کیا کرو وہی لوٹا دو یافر یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے ایک حدیث جس زمن میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایوہ الناس افش السلام وصل الارہام وعت متعام وصل باللیل والناس نیام تدخل جنت بسلام حضرت مسیح مہو اسلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں اس زمانہ میں اسلام کے اکثر عمراء کا حال سب سے بتر ہے اور وہ گویا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کھانے پینے اور فسک و فجور کے لیے پیدا کیا گئے ہیں دین سے وہ بلکل بے خبر اور تقوی سے خالی اور تکبر اور غرور سے بھرے ہوتے ہیں اگر ایک غریب ان کو السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہنا اپنے لیے آر سمجھتے ہیں بلکہ غریب کے موں سے اس کلمہ کو ایک گستاخی کا کلمہ اور بے باقی کی حرکت خیال کرتے ہیں حالانکہ پہلے زمانہ کے اسلام کے بڑے بڑے بادشاہ السلام علیکم میں کوئی اپنی کسر شان نہیں سمجھتے تھے مگر یہ لوگ تو بادشاہ بھی نہیں ہیں پھر بھی بے جا تکبر نے ان کی نظر میں ایسا پیارا کلمہ جو السلام علیکم ہے جو سلامت رہنے کے لیے ایک دعا ہے حقیر کر کے دکھایا ہے پس دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس قدر بدل گیا ہے کہ ہر ایک شعار اسلام کا تحتیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس زمن میں حضرت خلیفت المسیح خامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرماتے ہیں پس یہ اسلام کو پھیلانا آپس کی محبت پیدا کرنے کا اور معاشرے میں امن قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے بے شمار مواقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس کی محبت و پیار کو قائم کرنے کے لیے سلام کو رواید دینے کی طرف توجہ فرمائے اللہ تعالی ہمیں السلام علیکم کہنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی 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 موسیقی